ہیلو دوستوں آج کے اس چھوٹے سے ویڈیو میں آپ کے ساتھ نوراتری سپیشل ورت کی تھالی شیئر کر رہی ہوں جس میں ہیں سابودانہ کے وڑے ساتھ میں ہیں ورت کی چٹنی اور مکھانے کا رائتہ تو یہاں پر میں نے پلیٹ لگا لی ہے اور بہت ہی آپ کو پوفیکٹ میزرمنٹ سے میں یہ ریسپی شیئر کروں گی اور ان وڑوں کو میں نے شیلو فرائے کر آئے اور اگر آپ تھوڑی سی تیاری پہلے کر دیں گے تو یہ تھالی صرف بیس سے تیس منٹ میں بن کے تیار ہو جائے گی آپ سبھی کو میرے اور میرے پروار کی طرف سے نوراتری کی بہت بہت شک کامنا ہے آج نوراتری کا پہلا دن ہے اور میں بنانے جا رہی ہوں ورت کی تھالی تو چلیے شروعات کرتے ہیں ایک کپ سابودانہ لیا تھا جس کو کی میں نے ایک کپ پانی میں ہی تین گھنٹے کے لیے بھگو دیا تھا یہ والا کپ میں نے لیا تھا اور یہاں پہ سابودانہ کا پانی میں نے ہٹایا نہیں ہے کیونکہ جتنا پانی میں نے ڈالا تھا اتنے میں یہ بھیگ بھی گئے اور پانی ایکسٹرا نہیں بچائے یہاں پہ لے لیا ہے دو ابلے ہوئے آلو جن کو کی میں گریٹر کی ہیلپ سے گریٹ کر لے رہے ہوں آلو کو یہ جو بھیگا ہوا سابودانہ ہے تین گھنٹے اس میں ہی ڈال دیں گے یہاں پہ ون فورت کپ لی ہیں میں نے بھونی موفلی ان کو میں نے بنا گھی ڈالے ہی بھون لیا تھا جس کا کی میں نے پاورڈر بنا لیا ہے سیندہ نمک ڈالوں گی کالی مرچ ڈالوں گی ہری مرچ میں نہیں ڈال رہی ہوں آپ چاہیں تو ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا میں نے ڈال دیا ہے فریش کٹا ہوا ہرا دھنیا اس کو کر لیں گے اچھے سے مکس اس کے بعد ہاتھوں پہ میں لگا لوں گی آئل اور ان کو ہم دے لیں گے شیپ میں یہاں پہ گول گول شیپ دے رہی ہوں آپ چاہیں تو جیسی چاہیں ویسی شیپ دے سکتے ہیں اس کو اس طرح سے پریس کر لیں گے اور ایک سائیڈ میں ہم وڑی بناتے رہیں گے دوسری سائیڈ میں ہم فرائے بھی کرتے رہیں گے میں ان کو شیلو فرائے کر رہی ہوں آپ چاہیں تو ڈیف فرائے بھی کر سکتے ہیں میں نے آئل کو گرم کر لیا تھا آئل کو گرم کرنے کے بعد میڈیم فلیم پر ان کو نیچے سے سکھیں گے جب نیچے سے سکھ جائیں گے اس کے بعد ان کو ہم فلپ کریں گے بہت زیادہ ان کو بار بار فلپ نہیں کرنا ہوتا ہے تو یہاں پہ ایک بیچ بن کے تیار ہو گیا ہے on the other side میں بنا رہی ہوں مکھانے کا رائتہ تھوڑا سا دہی لیا ہے جس کوکی میں سپون کی ہیلپ سے اچھے سے سمودن کرلوں گی دہی میں آپ چاہیں تو تھوڑا سا پانی ڈال سکتے ہیں اب میں اس میں ڈالوں گی چینی اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی سندھا نمک اور کالی مرچ اگین آپ چاہیں تو اس میں ہری مرچ بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد میں نے تھوڑے سے مکھانوں کو ڈرائے روست کر لیا تھا وہ میں اس میں ایڈ کر لوں گی اور اس کو ہم کر دیں گے مکس یہاں پہ ہمارا مکھانے کا رائتہ بھی بن کے ہو گیا ہے ریڈی یہ ڈیزرٹ کا کام بھی کرتا ہے کیونکہ ہم نے اس میں ڈالی تھی چینی چلی اب بنا لیتے ہیں ورت سپیشل چٹنی چٹنی کے لیے میں نے لیا ہے تھوڑے سے کری پتہ کیونکہ یہ میری فریز میں تھوڑے سے رکھے ہوئے تھے تو میں نے لیا ہے اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں اب میں نے لیا ہے تین سے چار ہری مرچ آپ چاہیں تو ہری مرچ کی کونٹیٹی تھوڑی کمیہ زیادہ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں یہاں پہ لیا ہے ہرا دھنیا جس کو کی واش کر لیا ہے اور بس ان کو تھوڑا سا ہاس سے ہی دو سے تین پارٹ میں کاٹ لیا تھا تھوڑا سا میں نے ڈالا ہے کالی مرچ اور تھوڑا سا ڈالا ہے میں نے سندھنا مک تھوڑا سا میں اس میں ڈالوں گی نیمبو اور اس کے بعد میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو بلینڈ کر لوں گی ہاں تھوڑا سا میں میں جیرہ بھی ڈالا تھا ہم لوگ ورت میں ہنگ نہیں کھاتے ہیں تو اس لئے میں نے اس میں ہنگ نہیں ڈالی ہے پانی ڈال کے بلینڈ کر لیا ہے اور یہاں پہ ہماری ورت سپیشل چٹوی کی بن کے تیار ہو گئی ہے چلیے اس کے ہم پلیٹ کریں سو فرنس اس چھوٹی سی ویڈیو کو یہیں پر اینڈ کرتی ہوں ویڈیو میں آپ کو کچھ بھی اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں فرنس فیملی کے ساتھ جائے سیدھا شیئر کریں چینل کو سبسکرائب جرور کریں to become a part of my family ملوں گی نیکس فیڈیو میں جب تک کے لیے take care bye and thank you and because i am managing nowadays my job and house chores together تو میں proper vlogging نہیں کر پا رہی ہوں but بہت ہی جلدی آپ لوگ کے ساتھ ایک نیکس vlog میں بھی ملوں گی take care